اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی الفرجہ جی ناظرین اب وقت ہوا جاتا ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب کا اب تک ہم نے آپ کے ساتھ سورہ واللیل سورہ نائنٹی ٹو سورہ اللیل تک آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آج ہم سورہ نائنٹی ٹری سورہ والزرحہ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے احادیث اور جس میں سے بہت امپورٹنٹ جو پہلے بھی بتائی تھی کہ اگر آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے یا آپ بھول آتنے ہیں کہیں یا کوئی شخص جو ہے وہ گمشدہ ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کی کافی فضیلت ہے کس طرح سے حدیث کے طور پر بتائیں گے لیکن پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خوبصورت حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ فرماتے ہیں مولا کہ جو شخص دن یا رات کو سورہ شمس لیل وززوہہ علم نشرا یہ چاروں ایک کے بعد ایک سورہ ہیں اور ان چاروں کی اگر آپ تو کسرہ سے تلاوت کریں گے تو کائنات کی ہر چیز اس کے لیے گواہی دے گی یہاں تک کہ اس کے بال جلد گوشت خون رگے آساب ہڈیاں اور روح زمین پر موجود تمام چھوٹے چھوٹے ذرات بھی گواہی دیں گے خدا فرمائے گا میں نے اپنے عبد کے حوالے سے تمہاری گواہی قبول کر لی ہے اور اسے کافی سمجھا ہے اسے میری بحشتوں میں لے جاؤ اور جس کا چاہے انتخاب کرے اور اسے میرے احسان کے بغیر ہی سب کچھ دو فقط میری رحمت اور فضل کے حوالے سے اس پر انعیت کر دو خوشگواری تو میرے بندے کی خوشگواری ہے سبحان اللہ ناظرین یہ چار صورتیں اگر ہم دن یا رات کو کسی بھی حصے میں پڑھ لیں گے تو یہ وہ فضائل ہیں جو ہمیں ملیں گے بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے عظیم ثواب ہمیں مل رہے ہیں یہ پروردگار عالم یہ فرمائے گا کہ میری بحشتوں میں لے جاؤ اور جو دل چاہے یہ جس بحشت میں جانا چاہے یہ جا سکتا ہے اور پھر ہمارے جسم کا ایک ایک آزہ گواہی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول بھی فرمائے گا تو یہ چار صورتیں صورہ شمس، صورہ لیل، صورہ وزوحہ اور صورہ علم النشرا آگے بڑھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو صورہ وزوحہ کی تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن اس کے لئے شفاعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہوگی اور اس کے لئے ہر سائل اور یتیم کی تعداد کے دس برابر نیکیاں ہوں گی آپ فقط صورہ وزوحہ کی تلاوت کریں گے تو کیا ہی خوبصورت حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے کہ شفاعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہوگی اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشارت فرماتے ہیں کہ اگر گم شدہ شخص کا نام لے کر اس سورہ کو لکھا جائے تو وہ اپنے دوستوں میں صحیح و سالم لوٹ آئے گا اگر گم شدہ شخص کا نام لے کر اس سورہ کو لکھا جائے سورہ وزوحہ کی بات ہو رہی ہے اس کو لکھا جائے تو اپنے دوستوں میں صحیح و سالم لوٹ آئے گا اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ ایک چیز بھول گیا تھا اور اب اسے یاد آیا ہے کہ فلان چیز فلان جگہ پر بھول آیا ہوں تو وہ اس سورہ کی تلاوت کرے یعنی کہ سورہ وزوحہ کی تلاوت کرے تو چیز ملنے تک اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت کرے گا اس چیز کی حفاظت کرے گا اگر آپ کہیں کوئی چیز بھول آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسی جگہ صحیح و صالب مل جائے تو آپ سورہ وزوحہ کی تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی وہ چیز صحیح سلامت آپ کے پاس آپ کو مل جائے اس کے بعد سورہ نمبر نائنٹی فور کا ذکر کریں گے سورہ علم نشرا اور وہی حدیث جو ابھی ہم نے سورہ وزوحہ کے لئے پڑھی تھی وہی حدیث ظاہر ہے اس میں بھی اس کا شمار ہے ان چاروں سورتوں کو سورہ وزوحہ سورہ شمس سورہ لیل سورہ علم نشرا اگر آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو وہ سارے فضائل جو اس حدیث میں شر کیے تھے وہ بھی اسی حدیث میں اس میں بھی اس سورہ کے لئے ملیں گے اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ علم نشرا کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یقین اور آفیت عطا کرے گا سبحان اللہ اور رحمت للعالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رشاد فرماتے ہیں کہ جسے سینے میں درد ہے جسے سینے میں درد ہے وہ اس سورہ کی تلاوت کرے یعنی کہ ہم سورہ علم نشرا کی بات کر رہے ہیں سورہ علم نشرا کی تلاوت کرے اور اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرے گا سورہ علم نشرا سورہ نمبر نائنٹی فور قرآن پاک کی اس کا بہترین فضیلت میں سے ایک حدیث کہ جس کے سینے میں درد ہے لکھ کر اپنے پاس رکھے تو پروردگار عالم اسے شفا عنایت فرمائے گا اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی رشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے یعنی سورہ علم نشرا کی تلاوت کرنے والے کو اس شخص کا ثواب عطا کیا جائے گا کہ جس نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمغین حالت میں دیکھ کر ان کا غم دور کیا ہو سبحان اللہ ناظرین یہ دو سورتوں کے فضائر آجم ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی اگلے پرگراموں میں بھی کچھ سورتیں رہ گئی ہیں پھر ریپیٹ کا سلسلہ میں ایک بار پھر آپ سے کہوں گی ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو جب ایک سو چودہ سورتیں پوری ختم ہو جائیں گی پھر ریپیٹ کا سلسلہ ہم شروع کریں گے اور اس کے بعد حدیث آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنی تھی ہماری بہن کی ریکویسٹ پر پہلے شیئر کر چکے ہیں ریپیٹ کریں گے حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی کوئی چیز گم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ گھر کے چاروں کونوں میں سات بار سیون ٹائم اس میں مبارکہ یا محیدوں پڑے سات بار گھر کے چاروں کونوں میں یا محیدوں پڑے تو خدا وندہ تعالیٰ اس گھر کو سلامت رکھے گا اور جو چیز غائب ہو چکی ہے وہ واپس مل جائے گی ناظرین میری بھی کوئی چیز کھوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم خواتین رکھے بھول جاتی ہے شناکتی کارٹ پاکستان کا رکھا بھول گیا آپ چاہیے تو ملی نیرا تو کوئی بھی ایسی چیز اگر آپ رکھے بھول گئے ہیں یا آپ کو بہت امپورٹنٹ چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے حدیث میں موجود ہے امام علی رضا علیہ السلام کی کہ اگر آپ چاہتے کوئی بھی چیز آپ کی جو کھو چکی ہے وہ مل جائے یا آگے کہیں گھمنا ہو یا گھر کی سلامتی کے لیے گھر کے چاروں کونوں میں سیون ٹائمز آپ نے یا موئی دو اس میں مبارکہ یا موئی دو پڑنا ہے انشاءاللہ آپ کی غائب ہوئی بھی چیز کھوئی بھی چیز آپ کو بہت جلد واپس مل جائے گی یہ تھا چھوٹا عمل عظیم صاحب اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کے جانب سنتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں بہت شکریہ سسٹر ناظرین خائبہ کراچی واپس گئی اور سانے کارساز ہو گیا اور اس کو آج چھ سال مکمل ہوا ہے اس سانے میں ایک سو باون کے قریب جو افراد ہیں شہید ہو گئے اور اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری جو پیپس پارٹی کے رہنمائے ہیں ان کا ایک بیان چھپا ہے اور اس حوالے سے اطلاعات آ رہی ان کا خطاب ہے ان کا کہنا ہے کہ شیر کا مقابلہ کریں گے اور اگلے انتخابات میں زرداری کمان ہوں گے اور میں تیر تائر القادری نے اسلام آباد میں ڈراما رچایا اور خیبر پختون خوا کو سونامی سے بچائیں گے اور کراچی آج بھی لندن کی کالونی ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ایسے خاص موقع پر پاکستان تشریف لے کے گئے ہیں اور انہوں نے پیپس پارٹی کے جیالوں سے مخاطب ہوتے ہوئی کہا ہے کہ شیر کا مقابلہ کریں گے اور اس کا سیدھا کا مقصد یہی ہے کہ نون لیگ جن کا انتخابی نشان شیر ہے تو وہ اب کریں گے الیکشن گزرنے کے بعد اور کس انداز میں کریں گے جہاں پر شیر اور تیر کے مابین کافی اچھی مفامت کی بات پہلے بھی ہوئی اور جب صدر صاحب کی رخصتی تھی یوانے صدر سے تو بہت اچھے انداز میں بہترین بھائیچارہ دکھا کے ان کو رخصت بھی کیا گیا اور لیکن کیونکہ اب ہمیں پتا ہونا چاہیے جو ناظرین آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ جو جلسے جلوس کی جو زبان یا لینگویج یا ایک انداز ہوتا ہے وہ ایک عجیب و غریب انداز ہوتا ہے ہم نے پیشل الیکشن میں دیکھ لیا کہ کس طرح سے شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب زرداری صاحب کی کیسز پر بات کرتے تھے غبن کرپشن کی بات کرتے تھے ایون سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے اُٹا لٹکا دینے کی بات کرتے تھے اور اب اس حوالے سے بلکل خاموشی ہے کوئی یہ کہا جاتا ہے جی وہ تو الیکشن کیمپین تھی اور اس میں یہ سب چلتا ہے یہ عوام جب سامنے ہوتی اس طرح کی باتیں کرنا پڑتی ہیں تو دیکھیں کہ سیاست دانت کتنے ہوشیار ہیں یہ کتنے اچھے انداز میں وہ ہمیں بھولا سمجھ کی ہمیں چکمہ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں اب ظاہر اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ملک کی باگدور سنبھالنی ہے پیپلز پارٹی کی اہم رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور یہ دونوں جماعتیں جو ہے اب تین تین چار چار بار ان کو اقتدار مل چکا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شیر کا وہ مقابلہ کریں گے اور اگلے انتخابات میں زرداری صاحب کمان ہوں گے اور وہ تیر ہوں گے تو جو تو پیپلز پارٹی سے صحیح اور حقیقی محبت کرتے ہیں تو ان کو اب پیپلز پارٹی کے مستقبل سے ضرور اب کوئی ان کو کوئی ایسا دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ آئندہ کی جو پیپلز پارٹی ہے جس کی تمام جو تیر اور کمان کی جو صورتحال زرداری صاحب اور بلاول پٹو صاحب ہوں گے اور ایون اس سیلیکشن میں بھی یہ تمام صورتحال انہی کے پاس تھی ٹکٹس دینے والے خود زرداری صاحب تھے ان کی بہنیں تھیں اور بلاول پٹو زرداری صاحب ایک دو خطابات کیے ہیں گو کہ کہت گیا کہ پیپلز پارٹی کی جو جماعت ہیں ان کے جلسوں پر بہت زیادہ حملے ہونے کی خدشات تھے لیکن جو ویڈیو خطابات بھی کیے گئے ہیں وہ بھی محض ایک دو جگہوں پہ کیے گئے ہیں اور ان دنوں اپوزیشن لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب خوشید شاہ صاحب اسمبلی میں موجود ہے اور کافی ایک بڑا مقام ہوتا ہے اور اس دور میں جہاں بہت سی ترامیم ہو چکی ہے بہت سے فیصلے حکومت اکیلہ نہیں کر سکتی جیسے نیب چیئرمین کا فیصلہ کیا گیا اور اپوزیشن لیڈر کو ساتھ ملانا بہت ضروری تھا تو نیب چیئرمین بھی ان کے مرضی کے یعنی دونوں پارٹیو کی مرضی کے بن گئے تو پھر اب یہ کیسا ہوگا کہ وہ شیر کا مقابلہ کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا یا محض یہ آج کیونکہ ان ڈیڑھ سو شہدہ کے ورسہ بھی اس جلسے میں ضرور ہوں گے تو اچھا ہوا کہ انہوں نے یہ کچھ سوال نہیں پوچھا کہ ان شہدہ کے جو قاتل ہیں وہ کہاں ہیں تو جب وہ اپنی والدہ صاحبہ کے قاتلوں کا نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں ہیں تو پھر وہ ان ڈیڑھ سو لوگوں کے قاتلوں کا وہ کیسے جواب دے سکتے تو بارال ایک دھوم دھڑکے سے بھرپور جو ایک ہمارا ایک سٹائل ہوتا ہے لیڈرز کا وہ تقریر ہوئی ہے وہ لیڈرز تقریر کرتے رہیں گے لیکن ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جو آگے ان کے سامنے جانے تک قربان دینے کو تیار ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ دونوں جو اگر چہرے ہمارے لیڈرز کے نہ دیکھے چاہے نون لیگ کے ہیں چاہے پیپرس پارٹی کے ہیں ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے اور الیکشنز کے بعد یا کہیں اپنے ایوان صدر میں ایوان وزیر اعظم میں یا اپنی نیجی محفل میں ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے تو لوگوں کو بھی اب تھوڑا سا خوش کے ناخل لینا چاہیے اور بالکل ایک ایسا بہن نہیں جانا چاہیے کہ جی بس اب یہ جو بھی فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں یہ اب اگلہ ہی بیان میں آپ کو جب سناوں گا تو آپ کو اسی وقت ایک تو تھوڑا سا دیر لگتی تھی تھوڑا دیر لگی الیکشن کے بعد کوئی ٹائم گزرا تو اس کے بعد پھر ہمیں اصل چہرے نظر آئے یا اصل حقیقت نظر آئی اگلے بیان میں ہی آپ کو پیپرس پارٹی کے ایک اور عظیم رہنمائے کا میں بیان دوں گا پھر آپ کو حقیقت پتہ چلے گی یہ بیان ہے جراب سابق صدر آصف زداری صاحب کا کل انہوں نے نوڈیروں میں بھی خطاب کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ملک نے ترقی کی تو ہم بھی آپ کے ساتھ بھرپور قدم کے ساتھ قدم ملائیں گے اور مسائل کے حل میں حکومت کچھ نہ کر سکی تو لاحی عمل بدلیں گے تو ابھی تک سابق صدر صاحب کا یہ کہنا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ان کو ایسا لگ نہیں رہا کہ اب وہ جو بھی قدم بڑھا رہے ہیں وہ واقعی حکومت کی یا ملک کی ترقی کے لیے بہترین ثابت ہو رہے ہیں یعنی پیپرز پارٹی اگر یہ سمجھے کہ یہ تمام جو سباسو دنوں میں پاکستان کی حکومت نے کچھ بھی کیا ہے غلط کیا ہے پھر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں تو جب وہ یہ تمام کوئی اس طرح کا گو نواز شریف گو ریلی ٹائپ کوئی چیز نہیں بنا رہے تو اس کا مطلب ہے وہ پورے پیپرز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ مطمئن ہے کہ جو بھی نواز شریف حکومت نے سوا سو دنوں میں کیا ہے وہ ان سے مطمئن ہے اور ان کو یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ دیکھیں کہ اتنے محبت اور بھائیچارے کی ایک طرح بیان ہے اور انہی کے بیٹے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیر کا مقابلہ کریں گے اور یہ جو ہے وہ ہم دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں فیصلہ عوام نہیں کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس لیڈر کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا کس جماعت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اب کسی بھی ایک جماعت کی بات نہیں ہے آپ نے مختلف فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ میاں صاحب نواز شریف صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں سامنے عوام نے جو ہے کچھ نعرے بازی کی ہے زداری صاحب کی خلاف نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو ادھر سات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چھوٹے بھائی میاں شباز شریف اور وہ اشارے کر رہے ہیں کہ نہیں کرتے رو کرتے رو تو یہ تمام چیزیں یہ صرف پیپرس پارٹی کی بات نہیں ہے نواز شریف صاحب کی بھی بات ہے اور نون لیگ کی بھی بات ہے تمام جو جماعتیں مولانا فضل الرمان آپ نے دیکھ لیے ہیں اور ایون خیبر پختون خواہ میں جو ایک توفان آنے والا تھا سنامی آنے والی تھی اب تو ایک کے کر کے ان کے صوبائی وزراء بھی شہید ہوتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے پرویز خٹک صاحب کا کہنا ہے کہ تمام صوبائی وزراء اور مشیرو کی سیکیورٹی سخت کی جائے کیونکہ پچھلے حکومت میں چلے عام عوام تو مرتی تھی لیکن اس حکومت میں عام عوام بھی مر رہی ہے اور وزیر بھی ساتھ ہی ساتھ وہ بھی دہشت گردوں کا نشانہ بن رہے تو کم سے کم پرویز خٹک صاحب یہ کہنے میں ضرور حق با جانب ہے کہ بھائی چلے عام عوام تو مرتی رہے لیکن ہماری کابینہ جو اس طرح انداز میں کم ہوتی جاری ہے اس حوالے سے کچھ اقدامات ضرور کرنے ہوں گے تو یہ سنامی بھی آپ نے سو سو دنوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہماری عوام نے دیکھ لیا ہے بھائی چارہ بھی دیکھ لیا ہے ایک آپریشن بھی دیکھ لیا ہے یہ کیا کہتے ہیں ہال پارٹیز کانفرنس بھی دیکھ لی ہے اور سنامی حکومت بھی دیکھ لی ہے پیپرز پارٹی کے حکومت سن میں جاری ہے پنجاب میں نونلی کے حکومت جاری ہے تو یہ عجیب و غریب جو کھیل پچھلے پانس سال سے جاری تھا اس کی نئی قسط جو آپ نے دیکھی ہے صرف سوہ سو دنوں میں تو ایک ڈرامائی صورت اختیار ہو چکی ہے مہنگائی آپ نے دیکھ لی اور آج بھی اسی اخبار میں خبر تھی کہ خانوال میں ایک ماں نے خودکشی کر لی ہے بچوں کو صحیح انداز میں عید کے حوالے سے فرمائشیں پوری نہ کرنے پر ایک ماں نے خودکشی کی ہے تو ہمارے وزراء ہمارے جو تمام ایسے لیڈرز ہیں کاش ایسی خبروں کا بھی نوٹس لیں کہ ماں اور جو بچے ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جن کو یہ تمام ان کی بڑی بڑی خواہشات نہیں ہوتی ہیں چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے بھی ہماری بڑی بڑی حکومت بڑے بڑے وزراء کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے کاش ہماری حکومت بھی سوچے اور کل جیسے آپ ہاں فرماری تھے کہ یہ نہ کہا کریں کہ ہماری حکومت یہ دہشتگردوں کی حکومت ہے تو چلیں وہی بات کہ کہا تو یہی جائے گا کہ پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کے صدر تو اس حوالے سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہیں نے کوئی بھی ہمارا کام یعنی عوام کا کام ابھی تک کہیں سے بھی کسی صوبے سے بھی نظر نہیں آیا کہ جس کو ہم واقعی کہہ سکیں کہ یہ ہماری حکومت ہے نیچے ناظرین یہ تو دو ہماری بڑی پارٹیوں کی بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ بیڈ ونٹن کھیل رہے ہیں اور آگے ایک خبر ہے صدر ممنون حسین صاحب جو حج کی سعادت حاصل کی انہوں نے ایک سعادت انہوں نے اور حاصل کی ہے سعودی شا عبداللہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور شا عبداللہ نے ممنون حسین کو صدر پاکستان اور حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک بات دی ہے اور صدر ممنون حسین کا کہنے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی عزت اور محبت کا رشتہ ہے تو شا عبداللہ صاحب سے بھی ملاقات ہوگی صدر صاحب کی اور صدر صاحب نے حج بھی کر لیا تو یہ ان کے لیے بہت بڑی اچیمنٹس تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے پانچ سال کے لیے انہوں نے کافی کچھ حاصل کر لیا اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چار یا پانچ سال جو ان کے عیوانے صدر میں ہوں گے تو وہ اور کچھ کیا کریں گے اپنے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے ایک اور خبر دوں اپنے صدر صاحب کی یہاں خبریں یا تو صابق وزیراعظم کی ہیں صابق صدور کی ہیں تو ایک صابق صدر صاحب جو ہمارے اس وقت تھوڑی اس مشکلات میں تھے پرویز مشرف صاحب لال مسجد کیس کی تفتیش کے دوران پرویز مشرف کے بیان کے بعد شکت عزیز اور آفتاب شیرپاؤ کو بھی فریق بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ جو شروع دن سے ہی پرویز مشرف صاحب کہتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپریشن اگر ہوا ہے تو اس میں ان کا تن تنہا فیصلہ نہیں ہے اس میں اس وقت کے وزیر آزم شکت عزیز صاحب اور وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ بھی برابر کے شریک رہے ہیں مشورہ کیا گیا ہے تب جا کے کریاست نے یہ قدم اٹھایا ہے نہ کہ اکیلے پرویز مشرف صاحب نے تو اس پر آفتاب شیرپاؤ اور شکت عزیز کو بھی اس مقدمے میں فریق بنائے گیا ہے تو یہ خبر تھی انٹرنیشنل خبروں میں جنیوہ میں ایران اور چھ اہم مالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات کامیاب رہے آئندہ دور سات اور نو نومبر کو دوبارہ ہوگا کیترین ایسٹن نے خارجہ مور کی جو یورپی یونین کی سربراہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کا آغاز ہو چکا ہے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواز زریف نے بھی اس تمام جو ملاقاتیں ہیں اس کو فائدہ من قرار دیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ حسن روحانی جو پچھلے دنوں اقوام متحدہ میں گئے تقاریر کی اور بہت اچھا آغاز ہوا ہے امریکہ ایران کے تعلقات کا اور ایران اور برطانیہ کے درمیان جو صفاتی تعلقات بنتے اس میں بھی بہت سی برف پگلی ہے تو دیکھیں اب یہ یورپین ممالک جو ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ دھیل یا چھوڑ جو ہے وہ دے سکتے ہیں لندن میں ہیلری کلینٹن کو پارکنگ فیس نہ دینے پر اسی پاؤن جرمانہ دینا پڑا ہے تو معاف کیجئے گا یہاں پر قانون کے حوالے سے جو سختی کی جاتی ہے تو کوئی خاتون اول ہوں خاتون دوم ہوں سابق وزیر اعظم صدر کی بیوی ہوں یا سابق وزیر خارجہ ہوں ان کو بھی قانون کے شکنجے میں آنا پڑتا ہی پڑتا ہے آپ نے ایک بار دیکھا ہوگا کہ ایک اسپتال میں اس وقت کے وزیر اعظم کیمرن صاحب اور نائے وزیر اعظم نے کلیک ادھروی پر موجود تھے اور ایک ڈاکٹر نے ان کو جھڑک کے وہاں سے رخصت کرنے پر ضرور آپ نے وہ فٹیج دیکھی ہوں گی تو قانون جو یہاں پر نافذ کرنے والے ادارے ہیں لوگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون شخصیت ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون ٹوٹا ہے یا اس کی تھوڑی سی اگر بھی دخل اندازی کوئی کی گئی ہے تو اس حوالے سے ہیلوی کلنٹن کو لندن میں اسی پاؤن جرمانہ دے کر ہی جان چھوٹی ہے ورنہ کسی کا فون سفارش پرچی یہاں پر نہیں کام آئی اگلی جو خبر دوں گا ناظرین میں تو جب سے یہ خبر میں نے کل پڑی ہے دل دل گیا ہے اور بہت افسوس بھی ہوا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جالی پیروں کی جالی عالموں کی مولویوں کی لیکن جالی انکلز جالی چاچے جالی میاں جی جالی بزرگ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بنتے جا رہے ہیں منچسٹر سیلفٹ سے ایک عمر رسیدہ پاکستانی جوڑے چوراسی سالہ علیاس اور ارسٹھ سالہ تلت کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے پاکستان سے لائے گئی دس سالہ گونگی اور بحری لڑکی کو تیخانے میں قید رکھا ہزاروں پاؤنڈ یعنی تیس ہزار پاؤنڈ لگ کے لگ بھگ انہوں نے فرنس بھی لیے جنسی تشدد بھی کیا اور تئیس اکتوبر کو کراؤن کوٹ منچسٹر میں اس جوڑے کو سزا سنائی جائے گی اور لڑکی سے گھر کے کام کاج بھی قرائے جاتے رہے اور سب کچھ جو بہرمتی ہے وہ بھی کی جاتی رہی ہے دس سال تک اور یہ بچی اس وقت بیس سال کی ہے تھوڑی سے اس کو جب سائن لینگویج کا پتا چلا ہے دس سال تو تیخانے میں قید رہی اور اب جب اس کو چھاپا مار کے بازیاب کروائے گیا ہے تو یہ تمام حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں اور دیکھئے تصاویر بھی چھاپی ہوں گے مختلف حقوار میں اس چوراسی سالہ علیاس سفید داری ہے بہت ہی معزز بظاہر نظر آتا ہے لیکن وہی بات ہم کرتے ہیں کہ ہلیے پہ اگر ہم جانا شروع کر دے تو بہت سے بہروپی ہے ہمیں نوچ کے کھالے تو ہلیہ اور چیز ہے بزرگی اور چیز ہے اور انسانیت اور چیز ہے جنونیت اور ہیوانیت درندگی جو اس جوڑے نے دکھائی ہے اس سے تمام جو بزرگ ہیں جو باعتماد بزرگ ہیں گھروں کا ایک سایہ ہوتے ہیں شجر ہوتے ہیں جن کے نیچے لوگ پناہ حاصل کرتے ہیں وہ بھی ضرور ایسے بزرگ کی اس حرکت سے شرمندہ ہوں گے تو اس کو بزرگ کہنا بزرگی کی توہین ہے ایک جو ہمارے کلچر میں جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے بڑوں کو ایک ممتاز مقام حاصل ہوتا ہے بہت بڑا ایک اندہ کہنے کے اندہ اندھی حد تک ایک اعتماد ہوتا ہے بزرگوں پر تو ایسے چاچے ایسے انکل جو جالی انکلز ہیں جالی چاچے ہیں ان سے ضرور ہوشیار رہنا چاہیے کہ آپ ان کی بزرگی کو نہ دیکھیں ان کا جو ایک ہلیا ہے اس کو نہ دیکھیں اس کے اندر چھپا اگر درندہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور کوشش کریں جس طرح سے دس سال پہلے ایک گونگی اور بہری لڑکی کو یہ جوڑا پاکستان سے لے آیا شاید اپنی خدمت کے لیے یا کچھ اس کے علاج کے لیے شاید لائے گیا لیکن دس سال جس طرح قید اور جس طرح اس پر جبر اور تشدد کیا گیا اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کیا تمام انسانیت جو ہے وہ اس وقت سر جو ہے اس کا شرم سے جھکا ہوا ہوگا تو یہ ایک بہت بری خبر جو یہاں پر سنی گئی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں جی آتے ہیں کونسل کے لوگ جو ہیں والدین سے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں تو شاید ایسی خبروں کے بعد جب بچوں کو اس طرح کی انداز میں بھی کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہاں کے جو کونسلز ہیں جو بچوں کے فلاہ و بیبود کے ادارے ہیں اس حوالے سے جو ان کے چھاپے ہیں یا ان کا تھوڑا سا جو کنسرن ہوتا ہے تو وہ بھی کہیں کہیں ہمیں جب برا لگتا ہے تو شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی اسی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے کچھ اچھے پیرنٹس یا اچھے والدین اچھے مزرگوں کو بھی کچھ نہ کچھ تنقید کا یا کچھ باز پرس کا جب سامنا پڑتا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس پر ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے ایسے اداروں کو کچھ نہ کچھ کھوج لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ بات پوچھنے کے لیے جانچنے کے لیے تو کبھی کبھار کچھ صحیح لوگ بھی اس دمرے میں آ جاتے ہوں گے تو ہمیں یہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی لوگ ہم سے پوچھ رہے کہ آپ کا بچہ جو ہے یہ فلاہ شکایت کر رہا تھا یا اس کو یہ زخم کیسے لگا تو اس پر ہمیں گھبرانے کی بات نہیں ہے بچوں کی فلاہ بابوت کے جو ادارے ہیں شاید ایسے کیسز کو چیک کر کے یا ایسے کیسز کی ایک تاریخ ان کے سامنے ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ ہم جیسے لوگوں سے بھی جو اپنے آپ کو ٹھیک ہے تھے وہ اس پر باس پوس کرتے ہیں تو ہمیں اس پر گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہم گھبرائیں گے تو کبھی کبھار پھر ایسے لوگ میں بھی وہ بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں کیونکہ یہ چوراسی سالہ بندہ اس پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسی حرکات بھی کر سکتا ہے اور ایون اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہے تحقیق میں بتایا ہے کہ زیادہ کھڑی رہنا صحت کے لئے مفید ہے عموماً لوگ دس گھنٹے ٹی وی یا کمپیوٹر کے سامنے اور سات گھنٹے بیٹ پر ہوتے ہیں اس پر باقی جو وقت بچتا ہے اس میں کھڑا کتنا رہتے ہیں وہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے لیکن تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ زیادہ دیر کھڑا رہتے ہیں ان کی صحت زیادہ بہتر ہوتی ہے انڈیا کی کچھ خبریں مظفر نگر فسادات بھڑکانے والے بی جے پی میمبر اسمبلی مسٹر سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ تیسرے میمبر اسمبلی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کا تعلق بی جے پی سے ہے تو مظفر نگر میں ایسے وارداتیں ہو رہی ہیں اور اس پر جو بھی لوگ گرفتاروں ہیں مجھے امید ہے کہ کسی بھی سیاسی مفاد سیاسی پریشر کو بالہ تاک رکھتے ہوئے ان کو بالکل قرار واقعی سزائیں بھی ملیں گی واقفری فاؤنڈیشن کے تحت کیے گئے عالمی سروے میں دنیا میں سب سے زیادہ غلام انڈیا میں دوسرے نمبر پر چائنہ میں اور تیسرے نمبر پر پاکستان میں ہیں تو غلام جو ہیں ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم آزاد ہی نہیں ہوئے سن سیتالیس کے بعد تو ایک سروے میں یہ فاؤنڈیشن نے بتایا کہ ابھی تک انڈیا میں جو حقیقتاً غلام آنا زندگی گزارنے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں اس کے بعد چائنہ میں اور تیسرے نمبر پر پاکستان میں بھی بہت سے غلام ہے ویسے ہم یہ کسی نہ کسی سیاسی لیڈر کے غلام ہے کسی پیر صاحب کے غلام ہے کسی سیاسی جماعت کے یا کسی بھی گروہ کی غلام ضرور ہیں ویسے ہم نعرے لگاتے ہیں کہ غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل غلام کسرا ہونے چاہیے ان کے پیاروں سے محبت کسرا کرنی چاہیے ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہم غلام بن جاتے ہیں تو کئی نہ کئی اپنے گلی محلے کے کسی چور ڈاکو کن ٹوٹے کے غلام بن جاتے ہیں کسی تھانے دار کے غلام بن جاتے ہیں یا کسی بڑے رہنما کے غلام بن جاتے ہیں تو ایسی غلامی کی زنجیریں ہمیں ضرور توڑنا چاہیے تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن جو حقیقی غلامی ہے وہ پاکستان میں اب بھی موجود ہے جو اب دنیا میں تیسرے نمبر پر چائنہ دوسرے نمبر پر اور بھارت اور یا انڈیا پہرے نمبر پہ ہے ناظرین کھیل کی خبروں میں پاکستان نے کل جنوبی افریقہ کو سات وکر سے ہرا دیا اور پینتالیس رنس کا جو حدف تھا پہلی جو تین وکٹے ہیں سات پر گر گئی تو پاکستان کی ٹیم کا ایسا لگا کہ جو ترتالیس رنس پر بھی آؤٹ ہو سکتی ہے تو کیا پتا کیا کچھ ہو جائے لیکن پھر نظبہ الہاق اور یونس خان کی پارنرشپ ہوئی اور بلاخر سات وکٹو پر پاکستان افریقہ کو ہرانے میں کامیاب ہوا ہے تو پاکستان جب ہارتا ہے تو نمبر ٹین ٹیم زبواوے سے ہارتا ہے جب جیتا ہے تو نمبر ون ٹیم افریقہ سے بھی وہ جیت جاتا ہے تو اگلے ٹیس کا بھی کوئی پتا نہیں لیکن بیٹنگ لائن جو اس ٹیس میچ میں چلی ہے وہ کافی حصلا آفظہ ان کی پرفارمس رہی ہے خورم منظور نے سینسری بنائی ہے مصبال حق نے سینسری بنائی ہے اور ہمارے بولرز کی پرفارمس بھی اچھی ہے کہ ٹاپ بیٹنگ لائن کو بیس وکٹیں ایسی بیٹنگ لائن کے حاصل کرنا یہ ایک اچھی منٹ ہے اچھے انداز میں جیتے ہیں اور اگلے میچ اس سے بہت دگنے تگنے برے انداز میں ہارے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ہماری ٹیم واقعی چیمپئن ٹیم کو ہرائی ہرانے میں کامیاب ہوئی ہے تو اس کا تسلسل بھی باقی رہنا چاہیے جمعے کو یہاں لندن میں آئی سی سی اجلاس میں پاکستان محمد آمیر کو دومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت دینے کی درخواست دوبارہ کرے گا آپ کو یاد ہے دو ہزار دس میں سپورٹ فکسنگ کیس میں محمد آمیر سلمان بیٹ اور محمد آسف پہ ارزامات لگے تھے سب سے پہلے محمد آمیر نے اقرار کیا تھا کہ انہوں نے غلط کی ہے اور انہوں نے اتنے پیسے لے کے نو بال کی تھی اور کم عمر ہونی کے وجہ سے بہت سے ان کو چھوڑ دینے کی بھی باتیں کی جاتی ہیں اور ایون پی سی بی بھی درخواست کرے گا کہ چلیں پار سال کی جو پابندی ان پہ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی وہ برقرار رہے لیکن جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے پاکستان کے لیے یا کسی دارے کے لیے وہ ضرور وہ کھیل پائے تاکہ جب وہ پاس سال مکمل کریں تو اچھی فٹنس کے حالت میں وہ اپنی بابندی کو ختم کریں اور آگے چل کے پاکستان کی نمائنگی کر پائیں تو یہ درخواست دی جائے گی دیکھیں بلکہ آج جمعہ ہے دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ خبریں تھی تازہ ترین اور جلدی سے میں اخبار کی کچھ زینت بننے والی خبروں کا بتا دوں انگلینڈ بھر میں ٹیچرز کی ہرتال یہاں پر ناظرین ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ٹیچرز پاکستان کے داروں کی کہ یہاں پر ہی ہرتالیں ہوتی یہاں پر بھی ہرتالیں ہوئی ہیں یہاں کے ٹیچرز کی پینشنز اور تنخواہوں کی کمی کی وجہ سے بہت سے ٹیچرز جو ہیں وہ ہرتال پر جائیں گے اور ہزاروں سکول بند ہونے کا خدشہ ہے یہ آج کی ایک بڑی ہیڈ لائن تھی اور خودکش حملے میں شہید خیبر پختونخواہ کے وزیر قانون ان کو سپردخواہ کر دیا گیا اور امریکہ ڈیفارٹ کا خطرہ ٹل گیا شیٹ ڈاؤن خاتمے کا بل منظور ہو گیا اور عید اجتماعات میں برطانیہ میں اسلام فوبیا پر ازار تشویش اور لی رگبی قتل کے بعد مسلمانوں پر حملوں میں ضافہ ہوا جس پر تمام مسلمانی جو تمام جو اس طرح کے دارے اور اس طرح کے اجتماعات ہیں اس میں اس کی مضمت بھی کی گئی اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پھلائی جانے کے کوشش ہے اس کی روکنے کے حوالے سے اس پر زور دیا گیا ہے وزارت داخلہ کا سیکرٹ فنڈ ختم بیالیس کروڑ کے اخراجات کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ خودکشی کیا ایک بری خبر میں نے سنا دی خانے والوں میں کے عید پر بچوں کے فرمایشیں پوری نہ ہونے پر خاتون نے خودکشی کر لی ہے لندن میں وزیر خزانہ عساق ڈار کی سرمایہ کاروں سے ملاقات ہوئی اور نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دہشتگردی کا خاتمہ ضروری ہے یوسف رضا گلانی صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت اور طالبان مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائیں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فائرنگ چار افراد جا بھاگ دھماکہ خیز مواد برامد ہوا ہے خروٹ آباد میں دو گروپوں میں تصادم سے گیارہ افراد زخمی ہوئے تو یہ اہم ترین خبریں بھی جو آج کا اخبار تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ناظرین اب بریک کا وقت ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے جو پہلے حصے کے سیگمنٹ گزرے ہیں اس پر بھی بات کر سکتے ہیں اور بچپن کی جو عید ہے وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہی ہوگی اس کی کچھ یادیں اگر آپ مزید شیئر کرنا چاہے ناظرین کے ساتھ بھی تو ضرور آئیے گا اس چھوٹے سی بریک کے بعد